بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان کا اوطحیق نصاف کا جیس طریقے سے گھراو کیا جا رہا تھا ان کو تو ریلی نکالنے اور جلسہ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی تو اس حوالے سے عمران خان کی طرف سے جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے خیبر پختون خواہ میں زبردستی سے انہوں نے ورکرز کنوینشن کرنے کی کوشش کی لاہور میں پنجاب میں بھی ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو تو شیر افضل مروت کو گرفتار کا لیا گیا وہ لاہور میں کنوینشن کرنے کے لیے آیا تھا ان کے ساتھ بھی ایک دو لوگ آئے تھے لیکن شیر افضل مروت کو گرفتار کا لیا گیا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شویب شہین کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا یا کر لیا گیا ہے بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تحریک انصاف کے جلسوں پر پبندی تھی تو تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان کی طرف سے اس کا کیس طرح سے توڑی نکالا گیا ہے تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ آپ ہم آن لائن ڈیجیٹل جلسے کیا کریں گے تو ڈیجیٹل جلسے کیسے ہوں گے گھر بیٹھے جلسے لوگ سنا کریں گے گھر بیٹھے جلسوں میں شریک ہوں گے اور گھر بیٹھے ہی لیڈر نہ صرف یہ کہ گھر بیٹھے ہوئے لیڈر بلکہ دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے لیڈر وہ بھی جلسوں سے خطاب کیا کریں گے پاکستان میں جلسہ ہو رہا ہے باہر بیٹھا ہوا لیڈر اس سے خطاب کر رہا ہے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے لیکن یہ عجیب قسم کا جلسہ ہوگا سترہ دسمبر کو پہلا جلسہ ہو رہا ہے جس میں کون کون خطاب کریں گے اس پر تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں انتخابات کے حوالے سے ہمارے پاس آنے والے روحانی علوم کے ماہر نجوم کے بارے میں درک رکھنے والے غاطب علی شاد کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ آٹھ فروری کو انتخابات نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے ان کی طرف سے یہ والی پیش گوئی بلکل درست سو فیصل درست ثابت ہوئی ہے کیونکہ آٹھ فروری کو انتخابات نہیں ہو رہے ان کی طرف سے تو یہ بھی کہا گیا کہ آٹھ فروری کیا دو ہزار چوبیس میں انتخابات نہیں ہوں گے دو سال تک انتخابات نہیں ہوں گے بہارحال ان کا سب سے بڑا موقع یہی تھا کہ آٹھ فروری کو انتخابات نہیں ہوں گے آٹھ فروری کو باقی انتخابات نہیں ہونے جارہے اگر آٹھ فروری کو انتخابات ہونا ہوتے تو آج شیڈول کا اعلان ہو چکا ہوتا جس کا دور دور تک بھی نشان رضا نہیں آ رہا کیونکہ چون دن ہونے چاہیے انتخابات کے نقاد میں ابھی صرف تریپنو دن رہ گئے ہیں اس کے باوجود بھی انتخابات کے شیڈول کا اعلان نہیں ہوا ایک دن مزید کم ہو گیا ہے تو ابھی کیسے پھر چون دن کے اندر اندر انتخابات کے حوالے سے جو شک موجود ہے جو قانون موجود ہے جو آئین موجود ہے اس کے مطابق انتخابات کے نقاد ہوگا کم از کم اگر آج اعلان ہوتا ہے شیڈول کا تو بھی ایک دن آگے جانا پڑے گا اگر چند دن بعد ہوتا ہے تو بھی کئی دن آگے جانا پڑے گا اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جیسے ہی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ وہ بیوروکریسی سے نہ لیا جائیں یہ پیٹیشن دائر کی گئی تھی تحریک انصاف کی طرف سے اور جناب جائش صاحب کی طرف سے علی پاکر نجوی صاحب کی طرف سے اس کو تسلیم کر لیا گیا انہوں نے کہا کہ آروز بیوروکریسی سے نہیں ہونے چاہیے تو کہاں سے ہونے چاہیے اس کے ساتھ ہی جیسے یہ فیصلہ سامنے آتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے فوری طور پر آروز کی ٹریننگ ختم کر دی جاتی ہے وہ جو تربیت حاصل کر رہے تھے کہا گیا کہ اب جبکہ نئے آروز کا اعلان ہوگا تو اس کے بعد پھر ٹریننگ شروع کی جائے گی اگر عدلیہ سے آروز لیے جاتے ہیں تو پھر ان کی ٹریننگ اس دن سے شروع ہوگی جب ان کا اعلان کر دیا جائے گا تو کب ان کا اعلان ہوگا کب ٹریننگ شروع ہوگی تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انتخابات سرے دست کتنے ڈیلے ہو رہے ہیں بات ہم کر رہے تھے کہ غاطب علی شاہد صاحب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا بلکل دروس ثابت ہوا انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بلکہ ہو ہی نہیں رہے آٹھ فروری کو قاضی فائصر صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جو بندہ بھی اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کرے گا اس کے خلاف اب دیکھتے ہیں قاضی فائصر صاحب ان کے خلاف کیا کاروائی کرتے ہیں جن لوگوں کی طرف سے انتخابات کو ڈیلے کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں سپریم کورٹ سے جا کے پوچھیں گے سپریم کورٹ کو جا کے بتائیں گے سپریم کورٹ سے رہنمائی لیں گے تو سپریم کورٹ اب ان کی کیا رہنمائی کرے گا دیکھتے ہیں قاضی فائصر صاحب اس پر کیا نوٹر لیتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم تو جناب سپریم کورٹ صاحب یا صاحبہ بڑے غلام علی بن گئے ہمیں بڑی سردی لگتی ہے بڑی تھنڈ لگتی ہے تو اس لئے انتقابات کائن کا تھوڑی دیر کے لیے موخر کر دیا جائے بہرحال تحریک انصاف کی طرف سے جلسوں کا اعلان کر دیا گیا ہے سترہ دسمبر کو پہلا جلسہ ہونے جا رہا ہے تو کیس طرح سے یہ جلسہ ہوگا آن لائن جلسہ ہوگا اور اس میں کون کون خطاب کریں گے کیا عمران خان کے بیٹے کاسمار سلمان وہ بھی جلسوں سے خطاب کریں گے اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جلسہ آن لائن ہوگا موبائل پر آپ یہ جلسہ دیکھ سکیں گے آپ اس میں شرکت کر سکیں گے آپ نے اپنا موبائل آن کرنا ہے اور جتنی بھی اپلیکیشنیں ہیں تحریک انصاف کی وٹس ایب ہے یوٹیوب چینل ہے ٹویٹر ہے یا اس کے علاوہ جو بھی ہے جتنے بھی ہیں سب پر یہ جلسہ براہرہ دکھایا جائے گا مقررین اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے وہیں پہ وہ کوئی سٹیج نہیں لگے گا وہیں سے وہ تقریر کریں گے اپنی بات پہنچائیں گے عمران خان کی آڈیوز بیس میں چلائی جائیں گی عمران خان کی ویڈیوز بیس میں چلائی جائیں گی یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان جو اپنے وہ کلاس ایک گفتگو کرتے رہے جیس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ گفتگو کی ہے لندن میں اس میں سے کچھ چیز سے بھی اس جلسے میں دکھا دیے جائیں سنا دیے جائیں تو اس طریقے سے جلسہ ہوگا اس میں وہ رہنما بھی بڑی آسانی کے ساتھ حصہ لے سکیں گے تقریریں کر سکیں گے جو روپ پہش ہو چکے ہیں جو بلکل منظریں ہم پر نہیں ہیں یا جیسے عمران یوب ہے سیکٹری جنرل ہیں وہ تحریک انصاف کے جس طرح سے حماد اذر ہیں جس طرح سے مراد سعید ہیں اور دیگر لیڈر بھی اس میں خطاب کرنے جا رہے ہیں ان میں ہوں گے شیبلی فراز علی محمد خان علی امین گنڈا پور کاسم سوری تیمور جھگڑا تو کچھ لیڈر ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہی سے خطاب کریں گے جیسے شہباز گل ہے وہ امریکہ میں ہے جس وقت پاکستان میں جلسہ ہو رہا ہوگا تو امریکہ میں آدھی رات ہوگی تو آدھی رات کو شہباز گل کو اٹھایا جائے گا بلکہ پہلے بتا دیا جائے گا وہ امریکہ سے خطاب کریں گے پاکستان سے باہر جیسے کہ ظلفی بخاری ہیں وہ لندر میں ہے دبئی میں ہیں وہاں سے ظلفی بخاری خطاب کریں گے کمول شوزہ وہ بھی پاکستان میں موجود نہیں ہے وہ دوسرے ملک میں بیٹھ کر خطاب کریں گی یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ شہزاد اکبر کو بھی خطاب کرنے کے لیے کہا گیا لیکن انہوں نے معذرت کر دی یا انکار کر دیا یا انہوں نے خطاب کرنے سے گریز کیا کیوں کیا اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں دی گئی مونے صلاحی بھی پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس جلسے سے خطاب کریں گے تو ناظرین پھر انتظار کیجئے تحریک انصاف کے ڈیجیٹل جلسے کا آن لائن جلسے کا جس طرح سے عمران خان کی نقل کرتے رہے ہیں ان کے جلسوں کی نقل کرتے رہے ہیں تو ڈیجیٹل جلسہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے پہلی بار ہو رہا ہے لیکن آخری بار نہیں ہے اس کے بعد پھر مریونوہ شریف صاحبہ بلاول بھٹا زرداری اور دیگر لیڈر بھی اسی طرح سے آن لائن جلسے کیا کریں گے خطاب کیا کریں گے عمران خان نے یہ ایک نئی اخترہ متعرف کر دی ہے پاکستان کی سیاست میں تو دیکھتے ہیں سترہ دسمبر کو تحریک انصاف کا یہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے ناکام ہونے کی وجہ تو کوئی ہو نہیں سکتی کیونکہ ان لوگوں کی طرف سے تو یہی کہا جائے گا کہ اتنے لوگوں نے جلسہ دیکھا ہے اور جیس طرح سے باقی پارٹیاں کرتی ہیں کہ بہت بڑا جلسہ ہوا ہے لیکن وہاں پہ جلسی ہو رہی ہوتی ہے تو ڈیجیٹل جلسہ جس طرح سے انعقاد اس کا کیا جا رہا ہے تو کیا اس میں بھی دو نمری ہو سکتی ہے قطعی طور پر نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک ایک چیز سامنے آ جاتی ہے آپ کے چینل پر پتہ چل جائے گا کہ یوٹیوب پر کتنے لوگوں نے دیکھا فیس بک پر کتنے لوگوں نے دیکھا ٹویٹر پر کتنے لوگوں نے دیکھا باقی بھی جتنے میڈیمز ہیں وہاں پہ کتنے لوگوں نے دیکھا پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے جلسہ کامیاب ہوا ناکام ہوا کتنے لوگوں نے ایک جلسے کو دیکھا باقی ناظرین آپ کی کیا رائے ہیں کہ کتنے لوگوں تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے ہزار دو ہزار داس ہزار بیس ہزار لاکھ دو لاکھ یا داس لاکھ کتنے لاکھ کتنے ہزار تو دیکھیں گے کہ ایک جلسے میں کتنے لوگ حسائلتے ہیں حکومت اگر یہ جلسہ ناکام بنانا چاہتی ہے تو کس طرح سے بنا سکتی ہے ادروائی تو جس طرح ہمومن جلسے ہوتے ہیں کہ پندالو کھڑ دیا تنبو کھڑ دیے ٹریفک بند کر دی لوگوں کو آنے نہ دیا گرف ساریہ کر لی تشدد کیا گیا لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا پھر بھی حکومت کے سرے سے جلسے کوئی ناکام بنا سکتی ہے ہاں ایک طریقہ کار ہے کہ جلسے کوئی ناکام بنایا جا سکتا ہے یا جلسے کا انعقاد روکا جا سکتا ہے کہ جس دن جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہو اس دن پوری دنیا میں نیٹ ورک بند کر دیا جائے انٹرنیٹ بند کر دیا جائے کیونکہ آپ پاکستان میں یا کچھ علاقوں میں تو انٹرنیٹ بند کر سکتے ہیں لیکن آپ دنیا میں انٹرنیٹ بند نہیں کر سکتے اور پھر ایک جلسے کے شرکا کے لیے ضرور نہیں ہے کہ وہ لاہور میں بیٹھے ہوں کراچھ میں بیٹھے ہوں پاکستان میں بیٹھے ہوں بلکہ اس جلسے میں شرکت کرنے والے کہیں بھی بیٹھے ہیں امریکہ میں بیٹھے ہیں تو بھی جلسہ ہو جائے گا وہاں پہ تھوڑے لوگ ہوں گے امریکہ سعودی عرب دوبئی انگلین فرانس جنمنی بہرحال جہاں جہاں بھی لوگ موجود ہوں گے وہ جلسہ اٹین کر سکیں گے تو اس طرح سے مکمل طور پر جلسے کو ناکام نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ جلسے کو جن لوگوں کی طرف سے ناکام بنایا جانا ہے وہ پاکستان میں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن باقی دنیا میں وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے اس لئے تحریک انصاف کا یہ جلسہ انعقاد پذیر ہوگا یہ بھی اس سے مشروع ہے کہ تحریک انصاف یہ جلسہ کرنا چاہے اگر وہ کرنا چاہے گی تو جلسہ یقینی طور پر ہوگا اور کامیابی ہوگا دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی کامیابی حاصل کرتا ہے اجازت سے پہلے تھوڑی سی بار یہ بھی کالیں کہ شیر افضل مرلت کو لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے آخرے کار ان کو لاہور سے گرفتار کیوں کیا گیا ہے کیا لاہور کے حوالے سے پنجاب کے حوالے سے نفرت پھیلانا مقصود ہے نفرت کی دیواریں اونچی کرنا مقصود تھا اس لئے ان کو یہاں سے گرفتار کیا گیا اور پھر شیر افضل کی طرف سے ایک بہت کارنا مانجام دیا گیا جس کی وجہ سے ہر طرف سے ان کو سرہا جا رہا ہے صرف اور صرف مسلم لیگ نون کو تکلیف ہے پیپلز پارٹی کو تکلیف ہے مولانا فضل الرحمن کو تکلیف ہے پی ڈی ایم کی ساری کی ساری جماعتوں کو تکلیف ہے کیوں تکلیف ہے باقی دیگر جماعتیں اور تحقیق انصاف میں بھی ان کے اس اجدام پر تھوڑی بہت بحث کی جا رہی ہے بات کی جا رہی ہے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے شیر افضل مرلت نے ایسا کیا کیا ہے کہ ان کی پذیرائی ہو رہی ہے اور ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جنرل آسو منیر صاحب امریکہ میں ہیں کچھ لوگوں کی طرف سے نہ ہنجار آپ ان کو کہہ دیں یا ان کو بے وکو کہہ دیں احمق کہہ دیں یا جو بھی آپ ان کو نام دے دیں ان کی طرف سے امریکہ میں ان کے خلاف مظاہر کا بند بس کیا جا رہا تھا اعتمام کیا جا رہا تھا تو عمران خان کو پتا چلا عمران خان نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ خبریں باہر آئیں تو شیر افضل کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا کہ بلکل خبردار جنرل آسو منیر کے خلاف کسی قسم کا کوئی مظاہرہ وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا اس میں یہی بات کی گئی تھی اور اس کے بعد پھر معاملات آگے چلے عمران خان نے اس طرح کا آرڈر دیا ہدایت کی اور اس پر عمل درامت کروایا شیر افضل مروت نے اور جنرل آسو منیر کے خلاف کوئی ایک مظاہرہ بھی وہاں پہ نہیں ہو سکا تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے یہ عمران خان کے خلاف لوگ ہیں اپنی طرف سے یہ اپنے لوگوں کو سامنے لاتے ان کے ہاتھوں میں تحریک انصاف کے جھنڈے پکلا دیے جاتے آرمی چیف کے خلاف کوئی بندہ آرمی چیف کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا مظاہرہ نہیں کرے گا تو پھر لا محلہ ان کو بھی پسپائی اختیار کرنا پڑی جو وہاں پہ ایک مظاہرہ کا ڈراما کرنے کی کوشش کر سکتے تھے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اور انتظار کیجئے تحریک انصاف کے پہلے بلکہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے ڈیجیٹل جلسے کا اللہ حافظ